اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دیرہ گڑیالہ اینڈ بودھا کیف سر اس کو شاہ اللہ دیتا کیف سوی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ادھر تین پوائنٹ ہیں سر جو لوگ دیکھنے آتے ہیں چشمہ غاریں اور سادو کا باغ یہ تینوں ملاک یہ پہلا پوائنٹ ہے مین پوائنٹ ہے سر ایک ادھر سٹوپ ہے اس کی ہیکنگ ہے چلیس منٹ کی تیسرا پوائنٹ ہے ادھر بابلی ہے وہ ساڑھے تین کلو میٹر اوپر رہے ٹھیک ہے جی یہ تینوں ملاک یہ یہ اس کی بیسک جگہ یہ ہے یہ بیسک جگہ ہے سٹوپ ہے جیسے کتنا دور ہے اس کی ہیکنگ ہے چالیس منٹ کی جیسے پہدل واکنگ ہے ہم لوگ مہمان آتے ہیں ہم دیکھ کے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہیکنگ کے لیے تو ہمارا دیسی ہٹ ہے یہ مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے کھوڑا ہوا ہے جو بھی تو کھانا پینا کرنا ہو پہلے رمضان سے پہلے بھی کھوڑا ہوتا ہے ابھی بھی یہی سین ہے رمضان میں افتاری سیری دونوں ہوتے ہیں جی سر تو جگہ پاس ہے کتنی جی جی الحمدللہ کوئی پانچ سو بندہ بھی آج ہے تو اس کا ریجمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے اگر بارش ہو جائے تو پھر کیا کریں گے بارش ہو جائے تو بڑی کیپس وہ نیچے ہیں سر اچھا پھر یہ بھی ہے ایدر بھی ٹےبل لگائے ہوتے ہیں سر ٹھیک ہے ہی در بارش مہتے ہیں اجھا ایڈر ایڈر مہتے ہیں یہ ہمارا کھیتن ہوتا ہے سر اس میں بھی ہم چار چار پائی ہوتی ہے ایدر ٹیبل لگا کے ایدر بٹھا دیتیں ہیں اس کے بعد پھر سر اچھا یہ ایک کیپس ہے سر رنا رنا یہ ہماری ایک کیپس ہے سر اچھا تھے اس میں مہمان کو بکھاتے ہیں یہ چھوٹے سی کیپس ہے سر ادھا چار پائی ہوتی ہے ٹھیک ہے پیبل سے بل لگا کے دیتے ہیں فیملی بیٹھتی ہے اپنا کھانا پینا کرتے ہیں تو بس اس کا کوششت نہیں ہے آپ نے غار کیندو تراشا ہے آپ نے جی جی اچھا اس کو ہم نے خود بنایا نہیں ہے پس یہ وٹے چھوٹے چھوٹے تھے نا جی اس کو پتھروں کو بس سیٹ میڈ کیا ہے یہ بھی یہاں کیشٹری کا ایک حصہ ہے یہ بھی چار ہزار کی ہسٹری جو بابا جی بتاتے ہیں نا جی اس کا یہ بھی ایک حصہ ہے مین حصہ یہ ٹیک یہ کافی ٹھنڈا ہے نا باہر گرمی ہے تو یا کافی سار یہ جتنی باہر گرمی ہوگی نا جی اتنی یہ ٹھنڈی ہوگی ادھر جو بھی پارٹی بیٹھ جاتی ہے وہ سارا دن اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی سار اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے سار بڑی زبردستی یہ جو پانی شانی ہے تو اس کا کیا سینے سار یہ گرمیوں کا ہمارا فریزر ہوتا ہے سار اچھا یہ ابھی بھی چیک کریں ٹھنڈی ہوگی ٹھیک ہے جتنی باہر گرمی ہوگی اتنی یہ جگہ ٹھنڈی ہوگی اچھا یہاں پہ لائٹ نہیں ہے آپ پاس وابڑا نہیں ہے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہم سونر سے کام لیتے ہیں سار اچھا پریج یہ آپ کا قدرتی پریج ہے یہ الحمدللہ یہ قدرتی فریزر ہے ہمارا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ یہ اس کا دوبارہ بتائیں جو لوگ دیکھیں گے جو آئیں گے کدھر سے یہ کہاں پہ یہ سار اس کو بولتے ہیں شاہ الادیتہ کیفز اسلام آباد کیفز بھی بول سکتے ہیں جو نیا نام رکھا ہے اس جگہ کا ڈیرہ گڑیالا اینڈ بودھا کیفز شاہ الادیتہ کیفز سار جی سار یہ مین پوائنٹ ہے سار یہ اسلام آباد میں کس سیکٹر قریب آتے ہیں سار یہ اسلام آباد کی آخری بونڈری ہے اس کے بعد آگے ساڑھے تین کلومیٹر اوپر کیپی کی شروع ہو جاتے سار تو ٹھیک ہے سار اللہ حافظ شکریہ تینکیو تینکیو